اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے بھائی اور باہن پوچھتے ہیں کہ دوہزار پچیس میں رجب المرجب کا چاند کب نکلے گا حضور خجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا عرصہ مبارک کب ہے چھٹی شریف کب ہوگی کتنے تاریخوں ہوں گے کس دین ہوں گے انگریزی تاریخ کونسی ہوگی دین کونسا ہوگا آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و دالہ اسی تعلق سے جانکاری دوں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیر اور کمنٹ کر دیجئے اور بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسی ویڈیو میں چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جماعتی ثانی کے بعد رجب المرجب کا مہنہ آتا ہے رجب المرجب اسلامی سال کا ساتھوہ مہنہ ہے اسی مہنہ کی چھے تاریخ کو حضور خاجہ گریب نواز علی الرحمہ کا عرصے مبارک منایا جاتا ہے اسی مہنہ کی چھے تاریخ کو چھٹی شریف ہوتی ہے لہٰذا ان سال دوہزار پچیس میں ایک جنوری بود کے دید رجب المرجب کا چاند نکلے گا اور دو جنوری جمعیرات کے دید رجب المرجب کی ایک تاریخ ہوگی ساتھ جنوری منگل کے دید رجب المرجب کی چھے تاریخ ہوگی لہٰذا اسی دن حضور خاجہ گریب نواز علی الرحمہ کا عرصے مبارک منایا جائے گا اسی دن چھٹی شریف ہوگی ناظرین اکرام یہ تاریخ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ تاریخ چاند کے تیس تاریخ کے حساب سے بتائی ہے کیونکہ اسلامی مہنے کبھی انتیس کے ہوتے ہیں اور کبھی تیس کے ہوتے ہیں تو تیس تاریخ کے حساب سے سنی جنتری میں دیا ہے کہ ایک جنوری کو رجب المرجب کا چاند نکلے گا اور دو جنوری جمعیرات کے دن رجب المرجب کی ایک تاریخ ہوگی اور ساتھ جنوری منگل کے دن رجب المرجب کی چھے تاریخ ہوگی لہٰذا اسی دن حضور خاجہ غریب نواز علی الرحمہ کا عرص مبارک منایا جائے گا چھٹی شریف ہوگی تو جو جو حضرات حضور خاجہ غریب نواز علی الرحمہ کے عرص مبارک میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اسی تاریخ کے حساب سے اپنے اپنے ٹکٹ بنا لیں تاکہ وقت مقررہ پر حاضر ہو کر کے حضور خاجہ غریب نواز علی الرحمہ کے عرص مبارک کے تمام تقاریب میں حاضر رہ سکے ناظرین ای کرام آپ لوگوں کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ